ویجی صاحب بہت دیر سے انتظار ہو رہا ہے آپ سے سمپر نہیں ہو پا رہا تھا کچھ آپ جڑ نہیں پا رہے تھے ٹیکنکل پروپرم تھی ہماری ساتھ لیکن آج بہت مہتفون چرچہ ہے اس لیے ہم جو فری بی مفت میں جو یوجنائیں سرکاریں چلا رہی ہیں چاہے وہ گیندر سرکار ہیں چاہے آم آدمی بارڈی کی سرکار ہیں دوسرے ویبن میں راجیو کی سرکاریں ہیں ایک ارث شاستری ہونے کے ناتے ہم آپ سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے ہم اس کی طلنا شریلنکا جیسے دیش ہمارے دیش کی طلنا بلکل نہیں کرنا چاہتے لیکن وجہ سر ڈر لگتا ہے جب یہ خبر آتی ہے کہ سیب ایک ہزار روپے کلو ڈر لگتا ہے جب یہ خبر آتی ہے کہ شریلنکا میں آٹا دھائی سو روپے کلو بک رہا ہے اور ڈر لگتا ہے جب یہ آنکھلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہمارے دیش کی کئی راجیوں کا کرز بڑھ کر اسی لاکھ کروڑ سے زیادہ ہو گیا ہے تو کیا اس کے لیے ذمہ دار ہماری سرکار کی وہ یوجنائے ہیں وہ کیندر راج کی کوئی بھی سرکاریں ہوں اس میں نہیں جا رہے ہیں وجہ سب جو فری میں دھن باٹ رہی ہیں سوودھائیں دیش کی جنتہ کو دے رہی ہیں جو کمزور ورگ ہے اس کا اتھان ضروری ہے لیکن کیا کہیں نہ کہیں یہ کارن ہے دیکھیں بہت مہتوپونڈ چرچہ ہے سب سے پہلے آپ سب کو میرا پرنام آپ کے درشکوں کو پرنام نمسکار دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ آنکڑی رکھتا ہوں جس سے آپ اور آپ کی جنتہ خود دشکش نکالیں گے کہ ہم گورننس کر رہے ہیں یا ہم پاپولیزم کر رہے ہیں ڈلی سرکار کے اپنو کی منتری نے ویدھان صبح میں یہ اوفیشل سٹیٹمنٹ یہ کہا ہے کہ ڈلی کی ایوریج پر کیپٹا انکم چار لاکھ ایک ہزار روپے ہے اور وہی ڈلی سرکار یہ کہتی ہے کہ میرے یہاں پہ اتنی گریبی ہے کہ ہمیں فری بجلی باٹنی پڑھ رہے ہیں دو سو یونٹ سر چار لاکھ روپے اگر اس دیش کی گریبی کا آکڑا ہے تو ایوریج انکم تو اس دیش کی نائنٹی ون تھاؤزنڈ پر کیپٹا ہے تو کیا جس راجے میں پر کیپٹا انکم چار لاکھ روپے ہے وہاں پہ آپ کو دو سو یونٹ بجلی فری دینی چاہیے جبکہ بی پی ڈلی فیملی صرف پندرہ پرسنٹ آف پاپولیشن ہے تو جس کے پاس فائیو سٹار میں رہنے کی شمطہ ہے جو ایسیوی لے کے گھومتا ہے جو بڑے گھروں میں رہتا ہے ایسی میں رہتا ہے آپ اس کو دو سو یونٹ بجلی فری دے کے آپ گورننس کا موڈل دکھا رہے ہیں یا پاپولیزم کا یہ جنتہ کو سوچنا ہے اس کے بعد ہم یہ بولتے ہیں کہ ڈلی کا بجٹ جو ہے وہ سرپلس میں ہے سر جو آپ سی اے جی ریپورٹ کی بات کر رہے ہیں نہ اسی کا حوالہ دے رہا ہوں 136 پیج کی ریپورٹ ہے ساری جنتہ کو ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ لینا چاہیے پیج نمبر 82 سے لے کر آنورٹ جو سی اے جی نے اسٹکچر لگائے ہیں کہ کچھ بھی آکڑا صحیح نہیں ہے کانون کے حساب سے نہیں ہے وہ سی اے جی کا ہے تو آپ آنے والے سمیہ میں دیکھئے گا بہت ساری ایڈی انکوائریز ہونے والی ہیں ڈلی سرکار اور ان کے ادھیکاریوں پہ لیکن یہی جو ڈلی سرکار فری بجلی بانٹ رہی ہے وہ کیندر سرکار سے گرانٹ ان ایڈ 9500 کروڑ روپے بھی لے رہی ہے تو سر اگر آپ کے پاس سرپلس بجٹ ہے تو کم سے کم کیندر سرکار کو ان راجیوں میں پیسہ دینے دیجئے جہاں پہ گریبی ہے کیونکہ آپ کے ہاتھو 4 لاکھ روپے پر ڈلی پاور کارپریشن ڈلی پاور کمپنی اور ڈی ٹی سی میں سیتیس ہزار ایک سو چوبیس کروڑ کا گھاٹا ہے سیتیس ہزار ایک سو چوبیس کروڑ کا گھاٹا ہے اور ڈلی سرکار نے اس کو پوری طرح سے برباد کر دیا ہے دونوں کو پاور کارپریشن اور ڈی ٹی سی کارپریشن اسی کی ریپورٹ ہے جو سی اے جی کی ریپورٹ جس کی تاریف آپ لوگ ایک لائن پڑھ کے کر رہے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ پوری جانکاری نہیں کرتے pick and choose اپنی convenience کے حساب سے ہم آرگیومنٹ کر رہے ہیں لیکن اگر دیش میں جس راجے میں پر کیپیٹ آئین کم چار لاکھ ہے اگر وہاں پہ دو سو یونٹ بجلی اگر پری دینا پاپولیزن نہیں ہے تو پھر governance آپ کس کو بولیں گے یہ جنتہ کو سوچنا ہے آپ کو سوچنا ہے کہ اس طرح سے جنتہ کو رشوت دے کے اگر آپ چناو جیتنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی نیتی ہو سکتی ہے لیکن نہ یہ سماج کے حط میں ہے نہ راشتر کے حط میں ہے یہ گمبھیر مدہ ہے اور جو پردان منطری جی نے کہا ریوڑی باٹنا وہ بلکل صحیح ہے کیونکہ چار لاکھ روپے والے آدمی کو اگر آپ دو سو یونٹ فری دیتے ہیں تو ریوڑی باٹنا ہی کہیں گے سردانہ جیت میں گلتی دیں